بلے دن کا کریں گے باقادہ آغاز اور آج میں ناظرین چھ ستمبر یوم دفاع و شہدہ اور اسی سزرے میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یوم دفاع پر شہدہ کو بھرپور انداز میں خیراجیہ کی دپیش کیا ہے کہتے ہیں خیام پاکستان سے بقائے پاکستان کا سفر شہدہ کی قربان جب بھی ضرورت پڑی وطن کے بیٹوں نے لبیک کہا آج پاکستان میں ام کی فضا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ طویل تھی مگر ہم کامیاب ہوئے ہم کامیاب ہوئے ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا یوم دفاع پر شہدہ کو بھرپور انداز میں خیراجی عقیدت پیش کیا کہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے بقائے پاکستان کا سفر شہدہ کی قربانیوں سے سجا ہے وطن کو جب بھی ضرورت پڑی وطن کے بیٹوں نے لبیک کہا آج پاکستان میں ام کی فضا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ طویل تھی مگر ہم کامیاب ہوئے جی ہاں بلکل لارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اس موقع پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا بھی پاکستان بھرپور دفاع کرے گا پاکستان سے بلند ہوا اپنے شہیدوں اور ان کے بہادر خاندانوں کے احساسات دیکھ کر میرے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہوش حامل ہے بلا شبہ ایک عظیم جدوجہد کے بعد ہمارے لیے ازاد وصن حاصل کیا انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک خواہ وہ روایتی جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہمارے شہدان نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جب بھی ضرور پڑی وطن کے بیٹوں نے لبیک کہا ماں نے اپنے لال بیویوں نے اپنے سوہاگ بہنوں نے اپنے بھائی اور بچوں نے اپنے سر کی چھت پاکستان پر نشاور کی حالیہ سالوں میں دہشت گردی خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے یہ ایک بہت لمبی اور مشکل جنگ تھی لیکن ہمارے بہادر آفیسز و جوان چٹان کی طرح ڈٹے رہے وطن کی خاطر اپنے سیروں پر گولیاں کھائیں اپنے ازا کی قربانی دی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا آج پاکستان میں امن کی بہتر فضاء ہے آج کا پاکستان امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے یہ پیغام خطے اور بھوڑ دنیا کے لیے بھی ہے جن کے لیے ہماری لازوال قربانیاں اور تاون ایک مثال ہے تیشت گردی کی افریت سے کامیابی سے لڑنے کے بعد اب ہماری جنگ غربت بے روزگاری جہالت اور معاشی پسند پس مانتی کے خلاف ہے تاکہ ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گان آ جائیں اور مزید آمی چیف جنرل کمر زاوید باتوا نے کہا کہ کشمیر کو تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا کرا دیتے ہیں آمی چیف نے دسمن پر ایک بار پھر واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے کشمیریوں کو حالات کے رحم و کرم پر کبھی بھی نہیں چوڑا جائے گا کشمیر کے لیے آخری گولی آخری سانس اور آخری سپاہی تک لڑیں گے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے پاک پاچ کے جوانوں نے ہر موقع پر دسمن کے ازائم کو ناکام بنا دیا کشمیر ہندوطوا کی پیروکار ہندوستانی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بن چکا ہے مگر میں آج آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متعددہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امونگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا مجودہ ہندوستانی قیادت میں مذہبی جنونیت، تنگ نظری، نفرت، تاثب اور طاقت کے زوم میں کشمیروں کے حقوق پر جو حملہ کیا ہے ہمارے اور پوری عالم انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے کشمیروں کے بے بس عوام کی تکلیف، تقالیف اور آئے روز کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں انسانی ضمیر کے لیے ایک لمعہ فکریاں ہیں میں آج کے دن کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا پاکستانیوں کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھرکتے ہیں اور کشمیر پاکستان کی شہر اکھ ہے کشمیریوں پر ضلپ ہمارے صبر کی آزمائش ہے ہم آخری گولی، آخری سپائی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریف کا انکاف کیا کیا آمی چیف نے شہدہ کو سلام پیش کیا یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے آمی چیف نے شہدہ کے لیے ساتھ فانی بھی کی موسیقی 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 نیچے موسیقی آرمی چیف نے تقریب میں شرکت کی شہدہ کے بارے دستاویزی فلم دیکھ کر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی آنکھیں نم ہو گئیں کہا کہ آج کے دن شہدہ کے گھر جانا گواہی ہے کہ ہم زندہ کون ہیں موسیقی آنا جلنا پہنے جس راستے دیوتا ہے گلنگ کرتا سائے ایسا ناک چلتا پھرتا سو بھی جادہ نہیں میں کہہ رہی تھی کہ آسمان میری سندھ میں الٹا ہو گیا ہے اب تا میں زندہ ہی نہیں رہ سا کنگی دیرہ ہو بائی بیتا اور دوست زیادہ تھا میرا بس جب پتا چلا تو ایسے جیسا کیا مرتا گی خوش بہت تھے کہ اس انتن کی ہاتھیں جان دیا ہے ہزاروں مہوں کے گھروں کو جرنے سے بچائے ہیں اپنی فیملی کی پرواہ کی بغیر اپنے سوچے سمجھے بغیر ہنسی خوشی اپنی جان دے دیا کوئی پرواہ ہی نہیں کی کسی کی ہم علف اس نے لیا ہے وہ اپنا علف پورا کھائے جان تو آنی جانی ہے ایسے بھی چلی جائے گی موت تو ایک دن آنی ہے سب کو آنی ہے کوئی بھی نہیں بچے گا تب ہی تو آج تک ہم انشاللہ قائمدائی میں ہو رہا ہوں انشاللہ تاکہ احمد قائمدائی میں رہیں گی دوشیمن شاید جیسے سمجھتا ہے کہ ہم ان کا کوئی بھی سپاہی لے لیں گے تو ان کی فیملی کمسور ہو جائے گی یا یہ قوم کمسور ہو جائے گی ڈر جائے گی یہ اس کی بھول ہے کیونکہ جب ہمارا ایک فر ایک فیملی کا ایک فر چلا جاتا ہے نا تو اس فیملی کے ہر ہر بندے میں پہلے سے زیادہ ایک جنونی کیفیت ہو جاتی ہے ہر میں یوم دفاع کشمیریوں کے ساتھ ایک جیتی کے طور پر بنایا جا رہا ہے پشاور میں کرمل شیر خان سٹیڈیم میں بھی تقریب کا انکاب کیا گیا افواج پاکستان کی جانب سے جنگی آلاف کی نمائش کی گئے مشکوں کا مظاہرہ کیا گیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عظمت علی شاہ سے عظمت بتائے گا سنمائش سمجھ یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکے خدائی جی بلکل چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن اور یہی وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے اور پل کے پوری قوم کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارے جوان ہمارے آفیسر ہمارے پاک آرمی اور ہماری تمام جتنے بھی فورسز ہیں وہ اس ملک کی خاطر اس زمین کی خاطر اپنی ماں کی خاطر اپنی جانے لٹانے کے لئے ہمہ وقت تیار ہوتی ہیں یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جو لوگ بورڈرز پر اور جو لوگ ملک کے اندر اور باہر ہماری حفاظت کرتے ہیں ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں یہاں پر پوری پاکستان میں آج یوم دفاع کشمیروں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر بنایا جا رہا ہے تو آج پشاور کرنر شیخ خان سٹیڈیم میں بھی یوم دفاع کے مناسبت سے تقریب کا انکات کیا گیا آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں اور پوٹیجز میں بھی چل رہا ہے کہ تمام جتنے بھی ساز و سامان ہیں فوجی مشکو کی یا جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے وہ یہاں پر ان کی نمائش کی گئی ہے انہیں یہاں پر ڈسپلیک کیا گیا ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کو آنے کی اجازت ہے تاکہ وہ بھی ان تمام ساز و سامان کو دیکھ سکے ان تمام جو مشکے ہیں وہ ان کو دیکھ سکے جس کے لئے تمام ہمارے افواج پاکستان ہیں ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں یہاں پر شہری جو آئے ہوئے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنے ہیں وہ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام یہاں پر جو مشکے کی جا رہی ہیں اور وہ انہوں نے لائیو یہاں پر دیکھا ہے یہاں پر تمام جتنے بھی جنگی سازو زامان ہیں وہ بھی ڈسپلیک ہے تو کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں ائر وائس مارشل ہامن رشید رندھاوہ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے پاکستان کا چونوہ یوم دفاع مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروکار تقریب مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل ہامن رشید رندھاوہ نے مزار قائد پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی ائر وائس مارشل ہامن رشید رندھاوہ نے 65 کی جنگ کے شہدہ کو سلام پیش کیا 1965 کی جنگ میں مارکہ آرائی ہو اور وہ کارنامے جو آپ نے پاکستان ائر فورس کے اچھی طرح سن رکھے ہیں انشاءاللہ وطالہ پاکستان ائر فورس آرمی نیوی عوام ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں وہ خوبی مقابلہ کریں گے تقریب میں شریک ایڈٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں ماضی میں بھی چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو چاہے وہ 1971 کی جنگ ہو پاک فضائیہ ہمیشہ اپنے محاس پر ڈٹی رہی اور دشمن کے ڈانٹ کھٹے کیے اور مستقبل نے بھی اگر ایسا کوئی موقع آیا پاک فضائیہ قوم کے اعتماد کو متزلزل نہیں ہونے دے گی ماضی میں بھی فوج نے اس قوم ملک و قوم کی حفاظت کی ہے اپنی جانے شہدہ اور غازیوں نے اپنی جانے پیش کی اسی طرح انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں مزار قائد پر تینوں مسلح افواج کے دستوں نے بھی حاضری دی اور پھولوں کی اچھادر چڑھائی کیمرمن شوکت علی اور حسنین جافری کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی ہاں جو میں دفاع کے ساتھ ساتھ جو میں شہدہ بھی منایا جا رہا ہے ایسی سلسلے میں جو ہے مزارہ خارجار شاہنگو قریشی میڈیا سے سامباب میں گفتبو کر رہا ہے کرفیو کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں نا جانے ان کی کیا قیفیت ہے نا جانے ان کے کیا حالات ہیں کیونکہ پوری تصویر ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئی لیکن کیوں اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں انشاءاللہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب مزفر آباد جائیں گے ایک شہید کے خاندان سے ملیں گے اور پھر لائن اف کنٹرول پر آج یوم دفاع کا دن وہ کشمیر میں اپنے جوانوں کے ساتھ اپنی سپاہ کے ساتھ اور اپنے قابل فخر افسران کے ساتھ گزاریں گے اللہ تعالی ایسے خاندانوں کو اپنے دومان میں رکھے اور اللہ تعالی پاکستان پاکستان کو رہتی دنیا تک ٹائم او دائم لہتا ہوں شکریہ وزیر خارجہ شاممود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قوم کے اور اس وطن کے دفاع کے لیے بھرپور پاک فوج صلاحیت رکھتی ہے اور ہم ہر محاص پر ہر جنگ کے محاص پر جو ہے وہ قوم کا اس وطنی عبیس کا دفاع کریں گے چونکہ آج یوم دفاع کے ساتھ ساتھ یوم شہدہ بھی منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں وزیر خالد شاہمود قریشی انسانواد میں شہدہ کی گھر پہنچے اور اس موقع پر ہم نے گفتگو بھی کی تو بات ہو رہی ہے یوم شہدہ کی یوم دفاع کی دشمن نے چھے ستمبر کو پاکستان پر راک کے اندھیرے میں حملہ کیا تو پوری کام اس کے خلاف سینہ سپر ہو گئی اس جنگ میں جہاں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے گئے تو وہیں بھارتی فوج نے ایسی غلطیاں بھی کی جو اب بھی دنیا بھر کے عسکری نصاب کا حصہ ہے ان غلطیوں پر آپ کو رپورٹ کریں گے ہدا شاہ اور زیشان پرشک 1965 کی جنگ کا آغاز لاہور سے ہوا دشمنت گاؤں برکی پر کبزہ کر کے آگے بڑھا تھا بی آر بی اگلا چاگٹ تھا منصوبہ یہ تھا لاہور پر کبزہ کر کے اسے اب باقی جنگ کے لیے بیس بنایا تھا اس پیش قدمی کو روکنے اور دفاع کو منظم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو وقت درکار تھا اسی لیے ایک گوریلا آپریشن کا سوچا گیا جس نے جنگ کی کائیا پلٹ دی اسکور کی کمانڈ میجور جنرل نریندر پر ساتھ کر رہے تھے برکی میں گھس کر پاکستانی جوانوں نے کمانڈر نریندر پرساتھ کی گاڑی پر چکے سے حملہ کر دیا جہاں ان کا ٹرائیبر مارا گیا جبکہ نریندر پرساتھ کو گاڑی چھوڑ کر بھاگنا پڑا یہی جنگ کا آہم سری نور دن گیا بی آر بی کی جانت پیش کرنی روکی تو پاکستانی فوج کو دفاع منظم کرنے کا موقع ملا اس کے بعد بی آر بی پر حملے ہوئے لیکن کامیابی نہ ملا شہ ستمبر کے حملے پر پاک فضائیہ نے فالی طور پر کاؤنٹر اٹیک کی سٹریٹیجی بنائی ائر مارشل نور خان نے پتھان کوٹ آدم پور ہلوارا اور جان نگر کو پہلے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سب سے اہم ٹارگٹ پتھان کوٹ تھا کیونکہ بھارت کے جدید تیارے وہاں کھڑے تھے پشاور سے اڑان بھرنے والے دستے نے پتھان کوٹ کو نشانہ بنانا تھا جس کی قیادت سپارڈن لیڈر سجاد حیدر نے کی سپارڈ پہلے گیارہ ہزار پھٹ کی ولندی پر پہنچا پھر درختوں کے لیول پر آ کر بھارت میں داخل ہوا تاکہ ریڈار سے بچا جا سکے اسی موقع پر بھارتی فضائیہ نے فاش غلطی کی وزارت دفاع کے حکمات کے باوجود پوسٹ کمانڈر نے فضائی پیٹرولنگ شروع نہیں کی تھی اس کی وجہ سے جب پاکستانی تیارے پہنچے تو دفاع کے بغیر بھارتی بیس سامنے تھی بھارت کے جدید ترین تیارے تباہ ہو گئے بھارتی پوری جنگ میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیئے بھارتی کور ون برکی پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تاکہ سیالکورٹ پر قبضہ کر کے پاس پوچھ کی سپلائی لائنز کارکی جا سکے سات ستمبر کو بھارتی فض نے انتہائی آسانی سے سیالکورٹ پسٹور ریلوے لائن پر قبضہ کر لیا اور سیالکورٹ سامنے موجود تھا لیکن یہیں وہ غلطی کر گئے صاف میدان میں اتنی بڑی تعداد میں فوج اور ٹینک موجود تھے کہ تمام پوزیشنز بھور بھور کر آسانی سے نظر آنے مٹی اڑنے سے تمام مومن بھی واضح تھی پاک پیزائیہ نے بھارتی فوج کو انتہائی آسانی سے نشانہ بنایا جس سے ان کے قدم اکھڑ گئے برری فوج نے بھی سیالکورٹ میں پوزیشن سمحا لی اور پھر ایسی لڑائی ہوئی جسے یہ علاقہ ٹینکوں کا قبرستان بنا یہ غلطی دنیا بھر کے پوجی تعلیمی داروں میں سبق آموس کہانی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے بھارت نے سات ستمبر کو جنگ کا پاسہ پلٹنے کی کوشش کی اس موقع پر پاکستان کی اہم ترین ائر بیس سرگودھا کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی فضائیہ کے ہنجھے اس پارستان میں تاہیر لیکن یہاں بھی ایک نئی تاریخ رکم ہوئی پاکستان ایسی کسی مہم جوئے کے لیے تیار تھی حملے کی خبر میں سے بھی پاکستان شاہین بھکا کے لیے آدمان دیتے ہیں یہاں بھارتی فضائیہ پہنچی تو مزاحمت شروع ہو گئی اس موقع پر بھارتی سپارن جیجر میری تیاروں کو بھر کر دوبارہ حملہ کرنے کا آجر دیا یہ ایک غلط پیغام بھارتی فضائیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا جی بالکل پانچ سیاروں نے اکتھا ایک ہی جانب ترن دیا اس موقع پر این ام آلم نے دنیا کی فضائی تاریخ میں نیا باب رکم کر دیا صرف تیس سیکنڈ میں لیڈر پانچ بھارتی سیاریں بار گرائے اور اس پر بھارتی فضائیہ کو پسپا ہونا پڑا پاکستانی شہروں اور فوجی تنصفات پر بمباری کے لیے بھارتی تیاروں کو ائر سگنیلنگ سسٹم دوارکہ میں نصف تھا پاکستان نیوی نے دوارکہ میں ریڈار سسٹم تباہ کرنے اور ممبئی تک حملے کی دہ ہموار کرنے کے لیے آپریشن دوارکہ کیا سراسی سے دو سو کلومیٹر دور ساکھ سکر کو اندھیرے میں پی این ایس بابر پی این ایس خیبر پی این ایس زدر پی این ایس جہانگیر پی این ایس آلمگیر پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو سلطان روانہ ہوئے آج ستمبر کو دوارکہ میں لگا سسٹم تباہ کیا جبکہ بھارتی نیوی کو بھی بھاری مکتان پہنچایا اس کامیابی کے بعد بھارتی فضائیہ کی استطاق محدود ہو گئی اس حملے نے بھارتی بھارت سے وفاق کی بہتہ خیز منصوبہ بندی کا پول کھولا جس کے بکول انہوں نے بہری جن کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی تو ابھی آپ کو بتائیں گے ایس سکسٹین کے پائلٹ سکارڈن لیڈر امیر نیازی کہتے ہیں کہ ماضی کتنا آج بھی بھارت کو سبت سکھانے کے لیے ہر دم تیار ہیں بذیب بتانے ہمارے نماندے محمود ویاز جو پائلٹ امیر نیازی کے ساتھ موجود ہیں جی بتائے گا محمود میرے اکب میں پاکستان ائر فورس کے جہاز نظر آ رہے ہیں جن میں ایس سکسٹین بھی ہے جیے تھنڈر بھی ہے میراج بھی ہے مگر چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو جب یہ مارکہ ہوا تھا اس وقت بھارتی تیاروں کو پاکستان کے جو پرانے جہاز تھے انہوں نے گرایا اور ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں پانچ تیارے دشمن کے زمین بوس کر دیئے تھے مگر تاریخ دوبارہ دھورائی گئی جب بھارت نے جو ہے وہ سردوں کی خلاف برجی کی تو یہی شاہین ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ابھی نندن کا جہاز جو ہے وہ گرایا اور پھر دوستی اور رواداری رکھتے ہوئے اس کو واپس بھی کیا امیر نیازی صاحب اسکارڈنل لیڈر کیسا مطلب انیس سو پینسٹ کے بعد جب یہ واقعہ ہوا کہ بھارتی تیارہ گرایا تو کیسے سرفقر سے بلند ہوئے ایک ایسا موقع تھا کہ ایک دن پہلے وہ ہمارے ساتھ ایک ناکام کوشش کر کے گئے بٹ اس کا جواب دینا بنتا تھا تو اس ستائیس فروری کو اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ ہم لوگوں نے دشمن کو ایک ایسا سبق سکھایا جو کہ اس کی آنی والی نسلے کبھی نہیں بھولیں گی ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ سے کتنا بہتر ہیں اور ہم آپ سے کتنا ہی زیادہ ہم لوگ ٹف ہیں اور کیسے ہم ٹرین کرتے ہیں جس کی ہم نے ان کو مثال دی اور ایک ایسا سبق سکھا دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے جب آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یقین ہے پاکستانی پائلٹ دنیا میں سب سے ماہر ترین ہے لیکن قوم کی دعائیں کتنی فیل کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ٹریننگ تو ہر کوئی کرتا ہے دنیا میں ہم لوگ کیوں باقیوں سے بہتر ہیں اس میں قوم کی دعائیں ہمارا ایمان جذبہ اور محنت یہ تین چار چیزیں ہیں جو ہمیں باقیوں سے ایک لیول اوپر لے جاتی ہیں اور دعائیں ایمان اور جذبہ اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے یہ وہ واحد چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ دشمن پر برتلی دراتی رہی ہیں شروع سے اور آگے بھی دلاتی رہیں گے ایئر فورس کے شاہین سکارڈن لیڈر عمیر نیازی نے جو بات کی اس کے بعد کچھ کہنے کو دل نہیں چاہتا کہ قوم کی دعائیں جذبہ ایمانی ہو تو پھر دشمن جو ہے اس کو جو ہے وہ چنے چبواہی جا سکتی ہیں اور پاکستانی افواج ایک بار پھر دشمن سے ہر سکتی ہیں ہمارے جذبے بہت انچے ہیں بہت شکریہ آپ کا محمود اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارٹس تبدیلی کی تقریب جاری ہے پاکستانی کے چاکھو چوبندستینے گارٹس کے فرائش سنبھال لیے موسیقی 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 کرنے کی استداء کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ گیس انفرسٹرکچر سے مطالق مقدمات دو ہزار ستنا سے زیر علتوہ ہیں ان مقدمات کی وجہ سے حکومت کا بہت بڑا ریونیو پھسا ہوا ہے جی آئی ڈی سی سے مطالق مقدمات کو جلد سامات کے لیے لگایا جائے درخواست کی ہے سنتکاروں کو ٹیکس معافی کا یہ معاملہ جس پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اٹرانی جنرل نے جی آئی ڈی سی کے مقدمات پوری سامات کے لیے مقرر کرنے کی استداء کی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ گیس انفرسٹرکچر سے متعلق مقدمات دو ہزار ستنا سے زیر علتوہ ہیں ان مقدمات کی وجہ سے حکومت کا بڑا ریونیو پھسا ہوا ہے جی آئی ڈی سی سے مطالق مقدمات کو جلد سامات کے لیے لگایا جائے زندہ قومیں اپنے شہدہ کو نہیں بھولتی پارا چنار میں پاک فوج کے جوانوں نے قوم کے عظیم سپوت میجر گلفام شہید کے مزار پر حاضری دی موسیقی موسیقی